بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں فیض الاخٹک امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیا آپ پروپٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ میڈر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں کیا آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ آپ ہائی فائی سوسائیٹی میں انویسٹ کر سکے کیا آپ سیلریڈ مین ہیں کیا آپ اسلامباد رولپنڈی کے حدود میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس ایکزیکٹ انفرمیشن نہیں ہے کہ میں کہاں پہ انویسٹ کر سکوں تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ ساری معلومات آپ کو فراہم کریں گے کہ آپ کے پاس ایک لاکھ سے پانچ لاکھ کے درمیان بجٹ ہے اور آپ اس بجٹ کو کہاں پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ تمام نئی آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں جی آپ کا بجٹ فار اگزامپل ایک لاکھ سے پانچ لاکھ کے درمیان میں ہے اور آپ اس کو اسلامباد اور رولپنڈی کے حدود میں کسی اچھی ریلائیبل سوسائیٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس ایکزیکٹ انفرمیشن نہیں ہے معلومات نہیں ہیں تو آپ بالکل نہ گبرائیے انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ کہاں کہاں پر اس پیسوں کو یوٹلائز کر سکتے ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والی وقتوں میں فیدہ دے سکے آپ کے بچوں کا نستقبل اس سے بہتر ہو سکے تو اس میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جی جنات سب سے پہلے اگر آپ کے پاس بجٹ ہے ایک سے ڈیڑھ لاکھ کے درمیان اور آپ کم از کم منتلی دس سے پندرہ ہزار دے سکتے ہیں انسٹالمنٹ تو لیکن آپ کے پاس انفرمیشن کی کمی ہے کہ وہ کون سے سوسائٹیاں ہیں جہاں پہ آپ اپنے اس بجٹ کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کا جو بجٹ ہے ایک سے ڈیڑھ لاکھ کے درمیان وہ آپ ان سوسائٹیز میں جو میں آپ کو آنے والے سیشن میں بتاتا ہوں کہ آپ اس کو ایٹلائز کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر میں بات کرلوں کینگڈم ویلی کی کینگڈم ویلی یہ چکری انٹرچینج کے پاس ہے موڈروے سے تقریباً دو کلومیٹر کی مسافت پر ہے اور اس وقت کینگڈم ویلی بہت ٹاپ پہ جا رہی ہے کیونکہ اس کی ویلی بہت کم ہے ریزنیبل پرائس ہیں جو کہ زیادہ تر میڈل کلاس لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں ان کی انسٹرولمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے تو آپ ایزلی اس کو پے کر سکتے ہیں وہاں پہ اگر میں بات کرلوں تو ساڑھے تین مرلہ کی جو ٹوٹل قیمت ہے وہ ساڑھے سات لاکھروہ ہے اور یہ چار سال کی انسٹرولمنٹ کی بنیاد پہ ہے تو ساڑھے سات لاکھ کی جو ڈی پی بنتی ہے وہ آپ کو پچتر ہزار روپے دینا پڑیں گے اور اس کا منتلی انسٹرولمنٹ ہے پانچ ہزار دو سو پچاس روپے جبکہ اگر ہم پانچ مرلہ کی بات کریں تو پانچ مرلہ وہاں پہ نو لاکھ پچتر ہزار روپے ہے جس کی ڈی پی ہے ایک لاکھ سترہ ہزار روپے اور منتلی نو ہزار روپے قسط ہے اگر چے مرلہ ایگزیکٹو کی ہم بات کریں تو وہاں پہ چے مرلہ ایگزیکٹو کی ٹوٹل ویلیو ایک لاکھ چونتیس ہزار روپے ہے جبکہ اس کی ڈی پی ڈاؤن پیمنٹ ایک لاکھ چونتیس ہزار روپے ہے اور اس کی مہانہ کے تقریباً تیرہ ہزار کے لگ بگ ہوگی اس کے علاوہ آپ کے بجٹ میں بلو ورلڈ سیٹی بھی آ رہا ہے بلو ورلڈ سیٹی میں پانچ مرلہ کی قیمت نو لاکھ اسی ہزار روپے ہے نینان میں ہزار روپے اس کی ڈی پی ہے جبکہ منتلی اس کی نو ہزار نو سو روپے آتی ہے اس کے علاوہ وہاں پہ اور سیز بلاک ہے جو کی بہت ہی اچھا بلاک ہے جس میں آلریڈی بیلٹنگ بھی ہو چکی ہے آنے والے وقتوں میں مزید بیلٹنگ بھی ہوگی تو وہاں پہ تقریباً آج کل جو اور سیز بلاک کی یعنی تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب اس کے ڈی پی بن رہی ہے ایک لاکھ چونہ ہزار اور منتلی کس تقریباً پندرہ ایک ہزار کے قریب بن رہی ہے اس کے علاوہ اسلامباد میں نوہ سیٹی جو کہ ائرپورٹ کے حدود میں واقعہ ہے نوہ سیٹی کے اگر ہم بات کرلے وہاں پہ پانچ مرلہ کی جو پلات کی قیمت ہے وہ ہے انیس ہزار نہ انیس لاکھ پچانمے ہزار جبکہ اس کے ڈی پی بنتی ہے ڈاؤن پیمنٹ ایک لاکھ نینال میں ہزار پانچ سو اور منتلی جو قسط ہے وہ انیس ہزار پانچ سو روپے ہیں اس کے علاوہ اسلامباد کے دل میں میں کہتا ہوں ایک نئی سوسائٹی لانچ ہوئی ہے جو کہ سیلور سیٹی کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے سیلور سیٹی کی اگر لوکیشن کے ہم بات کریں تو اس کی لوکیشن بہت شندار ہے بہت ہی اچھی ہے کیونکہ ہر سوسائٹی میں سب سے اہم رول جو پلی کرتی ہے وہ اس کی لوکیشن ہوتی ہے تو سیلور سیٹی انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ فیدہ دے گی اور یہ لو انکم بجٹ بھی ہے آپ ازلی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں جن دوستوں کے پاس تقریباً دو ایک لاکھ روپے نقد ہوں اور وہ منتلی کس دے سکتے ہیں تئیس ہزار یا پچیس ہزار دے سکتے ہیں تو میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ سیلور سیٹی میں ضرور انویسٹ کریں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بہت فیدہ دے گا آپ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اس کی جو ٹوٹل ویلیو ہے پلات کی وہ بیس لاکھ روپے ہے جبکہ آپ کو بوکنگ صرف ڈائی لاکھ پہ آپ کی ہو سکتی ہے اور تئیس ہزار منتلی کس دے گا اس کے علاوہ ایک نئی اسلامباد کے حدود میں ایک نئی سوسائٹی لانچ ہوئی ہے جس کے ابھی پری لانچنگ ریٹس چل رہے ہیں سیون ونڈر سیٹی کے نام سے ہے جی ایف ایس کے نام سے بھی جانے پہچانے جاتی ہے یہ سیون ونڈرز انہوں نے کراچی میں ایک بڑا اچھا پروجیکٹ وہاں پہ ڈیلیورٹ کر چکے ہیں اب انہوں نے اسلامباد کی طرف مو کیا ہے اور ان کا جو ایریا ہے وہ فتی جنگ والی سائٹ پہ بنتا ہے جو سی پے کروڑ پہ بالکل واقعہ ہے تو وہاں پہ یعنی لو انکم بجٹ سکیم ہے جو کہ اگر آپ کا بجٹ ایک سے پانچ لاکھ کے درمیان ہے تو وہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ اگر میں پانچ مرلہ کی بات کر رہوں پانچ مرلہ کی جو ٹوٹل قیمت ہے وہ اٹارہ لاکھ پچاس ہزار ہے اس کی جو ڈی پی ہے وہ ایک لاکھ پچاسی ہزار ہے اس کے علاوہ منتلی کیسو اس کی بارہ ہزار نو سو پچاس روپے ہے اگر ہم سات مرلہ کی بات کر لیں سات مرلہ کی ٹوٹل ویلیو ہے پچیس لاکھ دس ہزار روپے اور اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ دو لاکھ اکاون ہزار روپے ہے اس کے علاوہ منتلی اس کی جو انسٹرولمنٹ ہے وہ سترہ ہزار پانچ سو بیس روپے ہے تو یہ تھی وہ سوسائٹیاں جو اسلامباد اور رولپنڈی کی ویسینٹی میں آتی ہیں اور آپ اس کو ایزلی افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے لیکن آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ کا کوئی اسلامباد یا رولپنڈی کی حدود میں پراپٹی ہو تو یہ وہ تمام سوسائٹیاں ہیں جہاں پہ آپ کم بجٹ میں آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کے بچوں کو بھی فائدہ دے سکے اور آپ آپ کو مزید کوئی انفرمیشن چاہیے تو سکرین پر میرا نمبر آپ کو شو ہوگا تو آپ مجھے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کسی قسم کی کنسلٹینسی کے لیے آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک کال کی دوری پر رہوں آپ مجھے کال کریں میں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر انویسمنٹ اپرچونٹی لے کر آنگا اور جانے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے تاکہ آپ کو بروقت تمام معلومات حاصل ہو سکے تینکیو خدا حافظ